میرا بتیجہ ہے ٹیلی فون میں انجینئر ہے اس کو ڈپریشن ہے تو اس کو آپ بتا دیں کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے اول آخر دروی شریف پڑھ کے ہر نماز کے بعد سات دفعہ پڑھ کے پھیرا کرے انشاءاللہ کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا کبھی دوائی نہیں کھانی پڑے گی کبھی بلڈ پریشن نہیں پڑے گا دو سال سے عجیب گھمرات ڈپریشن ہے قرآن بھی پابندی کے باوجود کوئی دعا بتا دیں وضو بھی قائم نہیں رہتا وضو قائم نہیں رہتا ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں ڈپریشن کا معنی یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهَدِ قَلْبَهُ اگر اللہ بر ایمان و دل مطمئن ہوتا اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِ النَّ الْقُرُورِ اے گا عبیدہ وہ مجھے کہے عضرت کے نیند نہیں آتی کئی دن ہو گئے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا آزرین یہاں بیٹھیں میں نے ساتھ قرآن شیف آتا ہے کہہ دی قرآن دور پڑھے ہوئے نہیں میں نے کہا دروشی پڑھتے ہو یہ تیب ہے تصویر ہے دروشی پڑھو ابھی دو تصویر بھی ختم نہیں ہوگی کہ خلاٹے مار رہا تھا میں نے اٹھایا بھی یہاں سے تو اٹھو نا گر جا کے تو جانا کہتا ہے کمال ہوگیا میں نے کہا جی کمال اسی لیے ہوگیا کہا شیطان تمہیں سوڑے نہیں دیتا جب تمہیں اللہ کا ذکر کیا شیطان بھاگیا جن کے اطمئنان ہو گیا تمہیں نیت آگئی شیطان تمہیں فلمیں دکھاتا ہے خواب دکھلاتا ہے لڑکیوں کی جھلگیاں دکھلاتا ہے میک اپ سگار دکھا فلم کا ہاتھ عزیز آئے گی میرا بیٹا سخت مشکلات میں ہے سارے گھر والے پریشان ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے یہ سارے گھر والے جو ہیں روزانہ کم کم پانچ پانچ سو دفعہ پڑھا کریں اللہ ہر مشکل سے نکال دیں اب جنگ اہد سے بڑی مشکل کب ہوگی لیکن صحابہ نے کیا پڑا اسی طرح جب سیدنا ابراہیم الخلیم کو آگ میں ڈالا گیا انہیں بھی پڑا اسی طرح جب سیدنا ابراہیم نے اپنی بیوی ام اسماعیل کو ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ اس وقت ایک جنگل تھا وادن غیر عزیز آئے میں چھوڑا تو بیوی نے بھی یہی کلمہ پڑا بیوی آئیشہ بھی جب دعمت لگی اور ان کو پتہ لگا تو انہیں بھی یہی پڑا تو یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا ہو اور یقین سے پڑھے